محرومیوں بھی طاقت نہیں روک سکتی دوستو یہ کہانی امریکہ میں پیدا ہونے والی بلما ڈوپ ٹینیسان کی ہے جس کو چار سال کی عمر میں ہی نمونیاں ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مفلوج ہو گئی تھی ڈاکٹر نے اس کو کہا وہ کبھی اپنے پاؤں پر نہیں چل پائے گی لیکن اس کی ماں نے اس کو حوصلہ دیا کہ وہ جو چاہے بن سکتی ہے بلما نے کہا میں ایک تیز دوڑنے والی ایتلیٹ بنوں گی ذرا تصور کریں اگر یہی بات کوئی معذور شخص آپ سے کہے تو پہلے تو آپ ہنسیں گے پھر اس سے کہیں گے وہ یہ کبھی نہیں کر سکتا لیکن بلما کی ماں نے اس کو حوصلہ دیا نو سال کی عمر میں وہ بستر سے اٹھیں اور اپنے ٹانگوں کی پٹی اتار پھینکی تیرہ سال کی عمر میں بلما نے دوڑن میں حصہ لیا وہ آخری نمبر پر آئیں یہی نہیں اس نے بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا لیکن معذوری کی وجہ سے وہ ہمیشہ آخری نمبر پر رہیں یہاں کوئی اور ہوتا تو شاید ہار مان لیتا لیکن بلما کا حوصلہ بلند تھا پندرہ سال کی عمر میں اس کی ملاقات ٹینی سن کے ایک کوچ ایڈ ٹیمپل سے ہوئی بلما نے اسے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا کہ وہ سب سے تیز دوڑنے والی ایتلیٹ بننا چاہتی ہے کوچ نے اس کو ہمید دی اس کو کہا تم ضرور ایسا کر سکتی ہو میں تمہاری ہاتھ طرح سے مدد کروں گا کوچ نے اس کو سکھایا اور اس کے حوصلے کو مزید بلند کیا بل آخر بلما اولمپک میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں اب اس کا شما دنیا کے بہترین کھلانیوں میں ہونے لگا لیکن بلما یہاں پہنچ کر بھی نہیں رکی اس کا مقابلہ ایک چوٹا نامی عورت سے تھا جس نے کبھی کسی مقابلے میں شکست نہیں کھائی تھی لیکن تاریخ نے ایسا منظر پہلی بار دیکھا تھا کہ کبھی نہ ہارنے والی ایک ایتلیٹ کو بچمن میں معذور ایتلیٹ نے دوڑ کے میدان میں تین مرتبہ شکست سے دوچار کیا بلما کے تین میڈل جیتنے پر ہر کوئی حیران تھا اسٹیڈیم تالیوں کے شور سے گونج رہا تھا بلما ہر اس شخص کے لیے امید کی ایک کرن بن کر چمکی جس کے اندر کچھ کرنے کی تڑپ تھی بلما نے ثابت کر دیا اگر حوصلہ بلند ہو خواب بڑے ہو اور کسی کے اندر خوابوں کو پانے کی سچی تڑپ موجود ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جیتنے سے نہیں روک سکتی لہذا دوستو غور کرو تم معذور بھی نہیں ہو تمہارے اندر طاقت کی کمی بھی نہیں ہے پھر تم خود کو کیوں بدقسمت کہتے ہو کیوں تم نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہو اٹھو اور نا امیدی کی ان زنجیروں کو توڑ دو خود پر یقین رکھو تم وہ کر سکتے ہو جو آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا تمہیں اٹھنا ہوگا تمہیں محنت کرنی ہوگی اور کبھی نہ تھکنے والے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا پھر دیکھنا کامیابی کیسے تمہارا مقدر بنتی ہے اس لیے کبھی بھی زندگی کی مشکلات کو اپنے اوپر ہاوی مت ہونے دینا خود کو یہ یقین دلانا کہ تم سب کر سکتے ہو